دیکھنا ہے اس وراج ایک پرس میں ہوں آپ کے ساتھ ورشاہ سب سے پہلے خبار جہاں رائی پور نگم چناب کے لیے واد آرکسن آدھ ہوگا جس میں نگم کے ستر واد کے لیے دوہزار گیارہ کی جن سنکھا کے انصار آرکسن کے معاپدند پیہ ہوں گے ایسی 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 او بیسی اور انارکشت سامانے ورگ کے لیے سیٹ ہوں گی پیہ جاتی سمی کرن کے چلتے بائیس محلاؤں کو ملے گا چناب لڑنے کا موقع سامانے کے چالیس واد میں سے تیرہ واد محلاؤں کے لیے اور او بیسی کے اٹھارہ واد میں سے چھے محلاؤں کے لیے ہوگا آرکسن بعد آرکسن کے بعد گرمائی گی نگم کی راجیہ کی فادشوپر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہیمنٹ شرمامائی سر لائف جڑ گائیں ہیمنٹ کیا اور جانکاریاں مل پا رہے ہیں ہاں دیکھیں آج نگر نگم اور نگر پالکہ کے جو وادوں کا آرکسن ہے وہ آج سے تیہ ہوگا قریب یہ پوری پرکریہ گیارہ بجے کے آس پاس سے شروع ہوگی اور اس بار دیکھا جائے تو دو جار گیارہ کی جو سنکھیا دن سنکھیا ہے اسی کے ادھار پر آج آرکسن تیہ ہوگا تو آج یہ مانا جا رہا ہے کہ نگم کی راجیتی آج سے گرما جائے گی کیونکہ راپور میں ستر واد ہے اور ستر واد میں 22 جو محلہ ہیں ان کو چنال لڑنے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ جو تیرہ سیٹ ہیں وہ اسی اور اس ٹھیک لئے آرکسن کی جائے گی اور اس کے علاوہ 18 واد میں سے جو تیرہ ہیں وہ سمانیور کی محلہ کے لئے بھی آرکسن کیا جائیں گے تو تمام یہ جو چیزیں ہیں آج تیہ ہوگے اور نشید طور پر چاہے کاؤنگریز کے ہو چاہے بھاچپا کے ہو یا جنتہ کاؤنگریز 36 کڑ جے کے ہو سبھی جو دوے دار ہیں وہ بے سبری سے اس کا انتجار کر رہے تھے کہ آخر کار جو وادوں کا آرکسن ہے وہ کب تیہ ہوگا تو وادوں کا آرکسن آجتا ہے ہوگا نشید طور پر نگم کی رازدیتی آج ایک طریقے سے گرمائی نظر آئے گی اور اب جو اپنے امیدوار ہیں وہ پربلتہ سے جو اپنی دوے داری وہ کرتے نظر آئیں گے کیونکہ کاؤنگریز سے کئی ایسے چہرے ہیں چاہے وہ پرمبر پارا واد کی بات کی جائے چاہے وہ ایکنان واد کی بات کی جائے کئی ایسے چہرے بھاسپا اور کاؤنگریز سے نکل کر سامنے آرہے لیکن اگر آر اکشن ہوتا ہے اور ان کے خلاب جاتا ہے اگر اشتی جاتا ہے کئی سماننے بھرک کے لوگ یہ تاکتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو ایک اس پر موقع مل جائے گا لیکن سبھی جو سمی کرن ہیں وہ آج بھی کرتی نظر آئے گی چلی حیمت آب میں ایک ساتھ بنے رہے آپ کے پاس واپس آئیں گے